مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہر کوئی مختلف طریقے سے سوتا ہے سونے کے لیے بستر پر بہت ساری پوزیشنیں ہیں کچھ لوگ نرم بستر پر اپنے پہلوں کے بال سونا پسند کرتے ہیں دوسرے سخت گدے پر اپنی پیٹ کے بال سونا پسند کرتے ہیں لیکن ہر سونے کی پوزیشن آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہم اپنی زندگی کا تقریباً ایک تہائی حصہ سونے میں گزارتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے سونے کی پوزیشنیں کون سی ہیں آپ کی نیند کی پوزیشن آپ کے دماغ اور جسم کے لیے اچھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے سونے کے انداز کو تقریباً تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پیٹ کے بال سیدھا سونا اگر آپ اپنی پیٹ کے بال سوتے ہیں تو پھر آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ یہ سونے کے لیے یہ سب سے صحت مند پوزیشن ہے اپنی پیٹ کے بال سونا آپ کی ریڈ کی ہڈی کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے سیدھ میں ہوگی اس پوزیشن سے آپ کی کمر اور گردن کے پٹوں پر تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے مزید یہ کہ یہ پوزیشن آپ کی جلد کے لیے بہترین ہے اس سے آپ کے چہرے پر جلدی جھریان اور دبے نہیں پیدا ہوں گے یہ پوزیشن خواتین کے لیے بھی اچھی ہے کیونکہ اس سے ان کا جنسوانی حسن خراب نہیں ہوتا کروٹ سونا اگر آپ کروٹ سوتے ہیں تو آپ یقینی طور پر اکیلے نہیں ہیں کیونکہ یہ سونے کی سب سے عام پوزیشن ہے جب آپ کروٹ لے کر سوتے ہیں تو آپ اپنے بازو اور ٹانگوں میں درد پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مسلسل ایک طرف لیٹے رہتے ہیں آپ کے دائیں طرف سونا آپ کے حازمہ اور سینے کی جلند کے لیے بھی نقصاندہ ہے پیٹ کے بال الٹا سونا ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو پیٹ کے بال سوتے ہیں یہ پوزیشن سب سے زیادہ غیر صحت بخش ہے آپ کو گردن کی شکایات پیدا ہوں گی کیونکہ آپ کا سر الٹا ہوتا ہے اور کمر کے مسائل الگ آپ کی ریڑ کی ہڈی کو ایک عجیب و غریب پوزیشن اختیار کرنی پرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی نیند میں مزید خلل آئے گا اس کے علاوہ پورے پیٹ پر سونے کی عادت کو ترک کریں یہ بلکل آپ کی صحت کے لیے خوشگوار نہیں